اسلام علیکم ویورد کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے چکن کیمہ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پوٹ لے لیں اور ایک پوٹ میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ آئیل اب میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز جو کہ میں نے تین عذر لی تھی اور اس میں سے ہاف پیاز میں ایڈ کر دی ہے اور باقی ہاف پیاز ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور جب ہم ایڈ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گے اب آپ نے اس کو اچھے سے میچ کر لینا ہے اور آپ نے کوشش کر لیئے کہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو جس سوفٹ کرنا ہے لونگ کے پیس ہوں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ اس کو اچھے سے میچ کر لیں اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا چکن کا منس اب ہم اس کو کیمے میں اچھے سے میچ کریں گے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنے کا ویٹ کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں اپنا گارلک جنجر پیسٹ کریں گے اور یہ میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون لیا ہے اس کو بھی مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ٹیمیٹو اور ٹیمیٹو جو ہیں وہ بھی میں نے تین ٹیمیٹو لیے تھے اگر آپ کے ٹیمیٹو کا سائز دیا وہ بہت بڑا ہے تو پھر آپ صرف دو ٹیمیٹو لے سکتے ہیں اگر چھوٹے سائز کے میریم سائز کے ٹیمیٹو ہے تو پھر آپ تین ٹیمیٹو لیں گے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے خوشک دھنیا کی ایک چھوٹی چمچ ایڈ کی ہے ریڈ چیلی پاورڈر میں نے ون ٹی سپون ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے اس میں گالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کیا ہے وہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی حلدی بھی میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے گرم مسالہ جو کہ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس کا میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اب میں نے اس کے اندر ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا ہے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ چکن کا قیمہ ہے اور یہ بہت جلدی گل جاتا ہے تو صرف آپ نے ہاف کپ اس سے بھی تھوڑا کم ایڈ کرنا ہے کیونکہ ٹیماٹر جہاں وہ بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس لیے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پانی رائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہاں پہ نمک ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے ایک ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ ہماری جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ہاف پیاز ہم وہ بیت بعد میں ایڈ کریں گے اب وہ پیاز میں یہاں پہ ایڈ کروں گے یہ دیکھیں باقی کا جو ون ایڈ پیاز تھا وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اب میں اس کو مسالے میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ یہ ساری پیاز مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے اور سارا مسالہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہہ لیں کہ سارا مسالہ پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دم پہ صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دم سے کھولنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے دیکھا ہے اس کا سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے پیاز بھی آلموسٹ مکس ہو چکے ہیں اس میں سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک گیس کا سٹرابون کریں گے اس کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا پیس کوئلے کا رکھیں گے اور ہم اس کو اچھے سے بند کریں گے کوئلے کو گرم کریں گے اب یہ میرے پاس ایک خوائل پیپر ہے کچھ لوگ جن کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے جو سالن کے اندر رکھی جائے یا پوڑ کے اندر رکھی جائے تو ان کے لئے یہ آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا ایک بال بنا لیں اور یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پسا چل جائے کہ یہ کیسے بنایا جائے گا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بال شیپ کا ہمارے پاس آ گیا ہے اس میں ہم اپنا کوئلہ ایڈ کریں گے کوئلہ رکھ کے اب ہم اس کے اوپر اپنے ون سے ٹو ڈروپ جو ہیں وہ اویل کے ایڈ کر کے ہم اس کو کور کر دیں گے اب میں نے نیوز پیپر اس لیے رکھا ہے کہ میرا جو پوٹ کا لیڈ ہے وہ اس کے پر پروپرلی نہیں آتا ہے وہ تھوڑا لوز ہے اور سارا اس کا جو کوئلے کا دھوہا اور سموک ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اس لیے مجھے نیوز پیپر رکھ کے اس کو کور کرنا بڑا ہے یہ دیکھیں ہماری کوکنگ ڈن ہو چکی ہے آپ یقین کریں یہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزے کا سالن بنتا ہے اور بہت ہی آپ انجوائے کریں گے اب ایک بر بنائیں اور زود ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل تکے تینک یو